السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزمان ابو حسان اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے میں واتس اپ کے اوپر اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بہت سے مسائل میں دیکھتا رہتا ہوں تو ان میں سے اکثر لوگوں کے مسائل یہی ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے ذاتی رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے ایک اچھے گھر کا انتظام ہو جائے یقین کریں بہت سے لوگ میں نے ایسے پریشان دیکھے ہیں جو ذاتی رہائش کے حوالے سے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کرائے کے دھکوں سے وہ پریشان آ چکے ہیں اور کوئی ایسی صورت یہ سبیل نظر نہیں آتی کہ کسی طریقے سے وہ اپنا ذاتی گھر لے سکیں ظاہری طور پر تو ایسے مالی حالات نہیں ہوتے کہ وہ اپنا گھر لے پائیں لیکن آج کا جو یہ عمل ہے یقین جانے بلکل یقین مکمل بھروسے کے ساتھ اور میں نے یہ لفظ لکھا ہے خاص طور پر کہ حمد کے ساتھ اگر یہ عمل کر لیں میری ماں بہنیں اور جتنے بھی میرے بزرگ حضرات جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر آپ یہ عمل کر لیں بلکل توجہ کے ساتھ تو یقین جانے آنے والے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرمائیں گے چاہے آپ کی مالی حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو بظاہر ایسی صورتحال ہو کہ آپ کرایا دینے کے بھی قابل نہ ہو لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرمائیں گے کہ اس عمل کا سب سے ادنا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی گھر کا حصول اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے نعامات اور جو فوائد ہیں اس سے آپ کو حاصل ہوں گے یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے وہ ناقابل ذکر ہے اتنا زبردست عمل آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا خوب نفع حاصل کرے گا اور خوب مالہ مال ہو جائے گا انشاءاللہ اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائے گا یہ میں نے اتنی زیادہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ آپ کو عمل بتانے سے پہلے آپ کے دلوں میں اس عمل کی اہمیت کو اجار کر کر دوں تو اس کو مائن مت کیجئے گا کہ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے میں نے کی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے اب یہ ذرا عمل نوٹ فرمالیں کہ آپ نے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ تو مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اثر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی اور آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے اور جو خواتین ہیں وہ گھر پر اپنے مسلح پر بیٹھ جائیں اثر کی نماز پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ کے دروش شریف پڑھنا ہے اور یہ دروش شریف کیا ہے اللہم صل على محمد نبی الامی وآلہ وسلم اثر کی نماز کے بعد آپ نے بس یہ دروش شریف توجہ کے ساتھ لگن اور حمد کے ساتھ پڑھنا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا لے پھر دیکھے گا کیسے اللہ تعالی غیب سے آپ کے لئے کفالت کریں گے رسک کے دروازے کھل جائیں گے بس یہ آپ نے پڑھنا ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد ہزار مرتبہ اور صرف جمعہ والے دن ہی پڑھنا ہے آپ نے اچھا بس آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد ہزار مرتبہ صرف جمعہ کے دن ہی پڑھنا ہے جتنے بھی جمعہ کے دن آئے ہر جمعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے آپ نے اس کا معمول بنا لینا ہے ہر جمعہ کے دن یہ صرف ایک جمعہ نہیں بلکہ ہر جمعہ آپ نے کرنا ہے اچھ اس کے علاوہ باقی جمعہ کے دن کے علاوہ آپ نے یہی دور شریف ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور صرف جمعہ کے دن اثر کے بعد ہزار مرتبہ یہ پڑھ لیں بس آپ نے اتنا مختصر سے عمل کرنا ہے اس کا معمول آپ نے بنا لینا ہے یقین کریں آنے والے دنوں کے اندر مستقبل قریب کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالی غیب سے ایسا انتظام فرمائیں گے میں نے اس سے پہلے بھی ایک حج کا وظیفہ بتایا تھا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ایسے سے لوگوں کے کمنٹس آئے یقین کریں میں بے انتہا خوش ہو گیا کسی نے یہ لکھا تھا کہ ان کے کوئی ذرائع نہیں تھے عامدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ایسا کہ وہ ایسا سوچ سکتے تھے کہ کبھی ہم حج بھی کر پائیں گے کیونکہ مالی ازباب تھے ہی نہیں تو یقین کریں انہوں نے وہ عمل کیا اللہ تعالی نے مالی ازباب ان کے لئے پیدا کر دیئے ان کو حج کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو اسی طرح یہی عمل بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ عمل کر لیا انشاءاللہ اللہ تعالی غیب کے دروازے آپ پر کھول دیں گے مالی ازباب بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گے اور ذاتی گھر کا حصول بھی آپ کے لئے ممکن ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس سے ضرور نفع حاصل کی گئے ضرور فائدہ اٹھائیں اپنے جتنے بھی رشدار ہیں دوزباب ہیں صدقہ جاری کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کے بغیر نہ جائے کریں اس کے کوئی پیسے تو نہیں لگتے لیکن ہماری حوصلہ افضائی ضرور ہوتی ہے تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال لکھیں پڑوشیوں کے حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور شامل لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی وظیفہ کے اگر فوری نتائج نہ نکلیں تو مایوس ہونے کے بجائے کوشش جاری رکھیں اللہ تعالی بہت غفور ورحیم ہے اس سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہئے کسی بھی عمل کو کرتے وقت جب یہ عقیدہ ہو کہ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کام کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے تو اس نیت سے کیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی طاقتور ہوگا انشاءاللہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں اگر آپ جادو کا علاج چاہتے ہیں اور دین و دنیا کی کامیابی کے متلاشی ہیں تو اللہ کے لئے بدعمل پیشاور عاملوں سے اپنے حفاظت کریں جادو ممکن ہے زیادہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے مگر یہ نام نہاد روحانیت فروش آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے قرآن پاک بامل لوگوں کی زبانوں سے اثر کرتا ہے جس طرح گولی بندوق کے چیمبر سے نکلتی ہے یہ دنیا کے خاطر سارا دن لوگوں کی راحت تک تیرہتے ہیں خود قرآن پاک کی ہدایت سے دور ہیں یہ آپ کا کیا علاج کریں گی یہ تو خود علاج کے مستحق ہیں مفتی ابو حسان اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اسکار میں کاہلی نیند یا غنود کی تاری ہو جاتی ہو تو تین کالی مرچیں لے کر گیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے تین کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشات چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تین کالی ملے گا